ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ رات کو جو خوراک ہے ہلکی ملا ہے اور یہی پیغام کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دیا تھا کہ رات کو تھوڑا کھانا کھائے گا کیونکہ انسان کا جو میدہ ہوتا ہے وہ رات کو کھانا حضم نہیں کر سکتا زیادہ کھانا جو ہوتا ہے وہ دشوار ہو جاتا میدے کے لیے حضرت مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ صبح کا جو ناشتہ ہے وہ اپنے ساتھ جائے اور دبہت کا جو کھانا ہے وہ دوست کے ساتھ کھائے اور شام کا جو کھانا ہے وہ دشمن کے ساتھ کھائے حکمت بڑی عجیب ہے یہ مولا علی شیخ خدا کی بات ہے جس کے بارے میں مدور سید عالم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم رشاہ چھوار بایا ہے آنا مدینہ العلم و علی جنباب آپ فرماتے ہیں صبح کا کھانا جو ہے ناشتہ آپ نے ساتھ کریں مطلب کیا ہے کہ صبح جب آپ کو مک لگتی ہے آپ ہوتے ہیں تو آپ کی آنٹوں کو آپ کے میدے کو آپ کی جسم کو بڑی ضرورت ہوتی ہے تو آپ پیٹ بھر کے ناشتہ چاہے ہیں لیکن اب یہ بدل چکا ہے دو کیک کھا لیں بیٹ منگوا لیں اور پاپے منگوا کے چائے پیگے چلے جائے جائے یہ سراسر خلاف ورزی ہے ناشتہ جو ہے پیٹ بھر کے اور پھر دوپیر کا کھانا دوست کے ساتھ کھائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آدھا کھانا کھائیں جب دو بندے مل کے کھانا کھاتے ہیں آدھا دوست کھاتا ہے آدھا وہ کھاتا ہے شام کا دشمن کے ساتھ کا ایک کا مطلب ہے کہ جب دشمن سامنے ہوتا ہے تو انسان کھانا نہیں کھا سکتا خوف کی وجہ سے کھانا نہیں کھا سکتا تھوڑا سا کھاتا ہے ایک دو لکھ میں کھاتا ہے پھر وہ بھول جانتا ہے پھر میں تھوڑا کھائیں یہ تو نبی کے شگرد کا علم ہے پھر محمد عربی کے علم کا عالم کیا ہوگا موسیقی